بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میرا نام ہے محمد صفیان میں امید کرتا ہوں اب سکھ پہ روحی اس میں جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان آرمی کی برتی آنے والی ہے الیکشن کے بعد انشان اللہ کنفرم تو نہیں ہے لیکن تقریباً ایٹی نائنٹی پرسن چانسی کے انشان اللہ برتی بہت جلد آنے والی ہے تو کافی لڑکے کمیل کر رہے تھے کہ صفیان بھائی برتی آ رہی ہے ہمیں کچھ یہ بتائیں کہ جن لڑکے پاس ڈپلومے ہیں وہ کون سی ڈپلومے ہیں کہ اوپر کس ٹریڈ میں اپلائی کر سکتے ہیں کون سی کور میں اپلائی کر سکتے ہیں اور کہاں پر اپلائی نہیں کر سکتے ہیں تمام تین فرمیشن آپ کو دینے ہونا تک کہ آپ بار بار کامنٹ نہ کریں ٹھیک ہے نا کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا ہی ٹیمز ہے یا ہوتا ہے آپ کنفیوز ہوتے ہیں تو اس سے اچھا یہ ہے کہ آج کی ویڈیو دیکھ لیں تاکہ آپ کو بعد میں کوئی اور چیز کا کامنٹ کریں نہ کہ اس چیز کا تو سب سے پہلے بات کریں گے جب آپ میٹرک کرتے ہیں تو میٹرک کیونکہ دیکھیں جتنی بھی ڈپلومے آپ کے پاس ہیں تو آپ میٹرک کے بعد ہی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا میںٹرک سے پہلے آپ صرف شہرٹین ہی کر سکتے ہیں نہ کہ ڈپلومے ٹھیک ہے نہیں کوئی بھی ارگنیزیشن جب بھی آپ کوئی ایک ڈپلوما اس چیز کو سمجھیں کہ کوشش کریں گے کوئی بھی ارگنیزیشن جس طرح ٹیکنیکل بورڈ ہے آپ کا تو یہ آپ کو میٹرک کے بعد ہی ڈگری دے گا نہ کہ ایڈز کے بعد یا نایت کے بعد ٹھیک ہے نا تو اس چیز کو سمجھیں اور دھوکے سے بچیں تو سب سے پہلے بات کریں گے کہ میٹرک کے بعد اگر آپ پاس ڈی ایٹی کا ڈپلوما ڈپلوما آف انفرمیشن ٹکنالوجی ٹھیک ہے آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں کلک کے لئے پاکار میں مٹھی ہیں لیکن جب آپ اس کو اچھے نمبروں سے پاس کرتے ہیں اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو آپ اچھے نمبروں سے پاس کرتے ہیں اس کے بعد آپ کا میرے اٹلیسٹ سکتے ہیں اور آپ کو کلرکی میں ڈال دیا جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو ٹیسٹ پاس کرتے ہیں شرط یہ ہے کہ جب آپ ٹیسٹ پاس کرتے ہیں اس کے بعد ہی مطلب آپ کو کلرک کا وہ ٹیسٹ بھی دے پائیں گے اس میں پھر دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے مطلب وہ جونئر کلر ایک سینئر کلر ایک ہوتی سٹی نوٹائے بس ٹھیک ہے تو یہ پھر جب آپ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھا جائے گی لیکن اگر آپ کے پاس ڈی ایٹی تو بلکل آپ کلرک میں اپلائی کر سکتے ہیں سینئر مینی جونئر کلرک میں اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو یہ سجسٹ کریں گے کہ آپ یہ ڈیپلوما کریں تاکہ آپ کو وردی کے نوکری کے ساتھ اچھی جاب بھی مل جائے ٹھیک ہے اور آپ کی اچھی خواہش بھی پورے ہو جائے اس کے بعد میں بات کروں گا کہ اگر آپ کے پاس ایفی سی ہے ایفی سی میں آپ کو پاس کوئی ڈیپلوما ہے ہیلتھ کا ڈیپلوما ہے اپلائی کر سکتے ہیں شرط پہلے والی ہے کہ جب آپ ان ٹیسٹوں کو پاس کرتے ہیں اور اچھے نمبروں سے پاس کرتے ہیں اور آپ پیناہ میں اٹلیس میں آتا ہے اس کی بات ہی مطلب آپ ان ٹرین کور میں جا سکتے ہیں اس کے بعد بات ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی دوسرے ڈیپلوما ہے تو مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ دوسرے کوئی ڈیپلوما ہوتے ہیں ایک ڈیپلوما ہوتا ہے ڈی ای ٹھیک ہے وہ ڈیگری آپ ایسوسیٹ انگیرین ٹھیک ہے تو وہ میرا خیال سے انجنیرین کور میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں وہ ڈیپلوما آپ جمع کریں اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی جب سیلیکشن ہو جاتی ہے تو آپ کو آسانی سے اچھی جاب مل جاتی ہے میں آپ کو سجیست کروں کہ آپ ڈی ای کریں یہ بیٹر کے بعد ہوتا ہے تین سال کا ڈیپلوما ہے ٹھیک ہے میں بی ایس نہیں ہے ڈیپلوما ہے ٹھیک ہے اب اسے سویٹ ڈگری ہے تو ابھی آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اپنی اچھے خاصی جگہ بنا سکتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ کچھ تھی آج کی انفرمیشن جو ڈیپلومیس ہونڈرس کے بارے میں تھی جو بار بار کمیٹ کر رہے تھے اس وجہ سے پھر میں نے آج یہ ویڈیو ایک ریکارڈ کروئی ہے میں سوچھا ہوں آپ لوگ کوئی پرابلم بغیرہ نہ ہو تو تو میں امید کہ تو ویڈیو میں آپ کو کارفی انفرمیشن ملے ہوگی چینل پر پہر بارے نات میں سبسکرائب کریں بیل کرے کوئی پرس کریں تاکہ بار بار اس طرح ملتے ہیں اگر اسے گروہ کرتے ہیں اور پاکستان سے بیرزرکہ خاتمہ کرتے ہیں بیسے افلاق فرال پانی ڈیٹس تینگیو سمجھ کرو ملتے ہیں